ناظرین بلا شبہ اولاد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری اور سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچے میں کیا فرق ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سے متعلق آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور مزید ایسی دلچسپ اور حالات حضرہ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو ایک شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے بچے کی پیدائش سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے اس لیے ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اسے دوران حمل اور پیدائش کے بعد کسی قسم کی پیچیدگی خطرے یا بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے حالیہ دنوں میں سی سیکشن سے ہی بچے کی پیدائش کو ترجیح دی جاتی ہے مخصوص حالات میں یہ ماں یا بچے کی زندگی کے لیے ضروری بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات ڈاکٹر حضرات کی جانب سے محض رکم بٹورنے کے لیے بھی سی سیکشن پر زور دیا جاتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سی سیکشن سے ماں کی صحت کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا آگے چل کر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ سی سیکشن کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے نارمل ڈیلیوری والے بچوں سے کافی حوالوں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کو پوری عمر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سانس کے مسائل نارمل ڈیلیوری کے برعکس وہ بچے جو سی سیکشن سے دنیا میں آتے ہیں ان کے پھیپڑے نسبتاً کمزور ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے بچوں کی اکثریت کو نرسری منتقل کرنا پڑتا ہے پھیپڑوں کی یہ کمزوری زندگی کے بڑے حصے تک ان بچوں کے ساتھ چلتی ہے اور موسم میں معمولی تبدیلی انہیں سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے دوستو اس کے بعد الرجی سے متعلق ماہرین کہتے ہیں کہ سی سیکشن کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی مائیں کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت نشے کے زیر اثر ہوتی ہیں اس لئے بچے کو فوری طور پر چھو سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں دودھ پلا سکتی ہیں اس وجہ سے ایسے بچوں کے بیرونی ماحول سے الرجک ہونے کے اثرات پڑ جاتے ہیں اور آگے چل کر بھی وہ نارمل دلیوری والے بچوں کی نسبت جلدی الرجی کا شکار ہو سکتے ہیں دوستو اس کے بعد نظام انہزام سے متعلق بات کریں تو یوکے یونیورسٹی آف برمنگم کی ریسرچ کے مطابق نارمل دلیوری کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کے مہدے میں انہزام کے لیے وہی بیکٹیریاں موجود ہوتی ہیں جو اس کی ماں کے مہدے میں موجود ہیں لیکن سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کے مہدے میں وہ بیکٹیریاں موجود نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ ایسے اکثر بچوں کو پیدائش کے ابتدائی دنوں میں حازمے کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو کہ نو ماہ کی مدت تک جاری رہ سکتا ہے ناظرین قوت مدافعت کی کمی بھی سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے ماہرین کے مطابق ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پیدائش کے فوری بعد نہ تو انہیں ماں کا دودھ ملتا ہے اور نہ ہی ماں کا لمس جس کی وجہ سے ان میں قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کے بیماری میں مبتلا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ